عوض باللہ من الشہدبان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے راجستان سے ایک عائم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں راجستان کے چنائیوی ببول میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارنے کے لیے وہاں پر لگتار کام کر رہی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج میں ایک آپ کو اہم اپ ڈیٹ بتانے کے لیے حاضر ہوں جیسے کہ آپ تو بھی کو پتائی ہوگا کہ راجستان کے چناؤں میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی ایک بہت بڑا کارنامہ وہاں پر کرنے جا رہی ہے وہاں پر آنے والے سمعے میں جس طرح سے مجلس کے صدر بیرشتہ سردو دین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے چناؤں میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی ایک نئی تاریخ کو یہاں پر رکم کرے گی اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مجلس کے صدر بیرشتہ سردو دین اویسی صاحب کی نمائندگی پر آنے والا راجستان کے چناؤں میں مجلس اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارنے جا رہی ہے اسی کو لگتار یہاں پر اب مجلس کے چاہنے والے مجلس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں راجستان کی سیاسی گلیاروں میں آج مجلس بڑی تیزی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور لگتار راجستان میں مجلس کے صدر بیرشتہ سردو دین اویسی صاحب بھی لگتار دورہ کر کر مجلس کو کامیاب بنانے کے ارادے سے میدان میں اتر کر وہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اتالہ آنے والے سمعے میں بھارٹی جنتہ پارٹی کا سرکار کو یہاں پر گرا کر مجلس ایک نئی تاریخ کا اعلان کرے گی تو آپ سم مل کر مجلس تحد المسلمین پارٹی کو ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ وہاں پر تھامے رکھے اور آنے والے چناؤں میں مجلس تحد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو وہاں پر کامیاب بنائے کیونکہ آج جس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کا نظر انداز کیا جارہا ہے اور مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کی بات کی جاری ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے آنے والے چناؤں بھول میں مجلس تحد المسلمین پارٹی یہاں پر اپنے زیادہ امیدوار اتار کر ایک نئی تاریخ کو رقم کرنے جا رہی ہے تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیں مجلس تحد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی ہوئی ہاتھ چھوٹی بڑی قبر کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں